بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وآلہ التاہرین ولعنت اللہ علی آدائم اجمعین علی قیام یوم الدین وقال سبحانہ وتعالی یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علی لذین من قبلکم لعلکم تتقون موضوع گفتگو حرام روزے آپ کی توجہ اس عمر کی جانب دلوائی کہ کچھ واجب روزے ہیں اور کچھ حرام روزے اور اسی طریقے سے کچھ مستحب اور کچھ مکرو روزے اب تک آپ کی خدمت میں واجب روزوں کو بیان کیا گیا اس ہماری گفتگو کا اصل موضوع ہے حرام روزے سب سے پہلے مرحلے میں جس حرام روزے کا ذکر کیا جا سکتا ہے وہ ہے ایک ایسے شخص کے لیے کہ جو امام حسین سے بغض اور نفرت کا اظہار کرے یزید سے اور بنو امیہ سے مودت کا اظہار کرتے ہوئے آشور کے دن روزہ رکھے آشور کا روزہ بغیر بغض امام حسین کے اور بغیر مودت یزید کے مکروح ہے لیکن اگر اس نیت سے کوئی روزہ رکھے کہ امام حسین پر ظلم ہوا یا یزید دنیاوی ادبار سے کامیاب ہوا یا امام حسین کی شہادت کی خوشی ہو اور بنو امیہ کے بظاہر جیتنے کی خوشی ہو اب اگر کوئی اس نیت سے روزہ رکھتا ہے تو یہ روزہ رکھنا حرام ہے یہ وہی روزہ ہے کہ جس کے ابتداء بنو امیہ نے کی اور بعد میں ایوبیوں نے اس روزے کا پرچار کیا اور خصوصاً آشور کے دن کے لیے ایک مشہور معروف نام دیا اور وہ تھا عید الزفر یعنی آشور کا دن کامیابی کی عید کا دن ہے اور پورے اس خطے میں کہ جہاں جہاں پر ایوبیوں کی حکومت تھی اور بعد میں عثمانیوں کی حکومت تھی یہ رسم مشہور ہو گئی کہ آشور کے دن روزہ رکھا جائے اگلے مرحلے میں یعنی دوسری قسم حرام روزے کی ہے عید الفطر اور عید الزہ کا روزہ یعنی اگر کسی کو یقین ہو جائے کہ آج کا دن عید الفطر کا دن ہے یا یہ کہ کسی کو یقین ہو جائے کہ آج کا دن عید الزہ کا دن ہے تو اس شخص کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے اور اگر کسی نے آخر رمضان سمجھتے ہوئے روزہ رکھ لیا اور بعد میں علم ہو گیا اور یقین ہو گیا کہ آج عید کا دن ہے تو اس پر واجب ہے کہ اپنا روزہ توڑے لیکن اگر وہ یہ سوچے کہ روزہ میں نے رکھ لیا ہے چار چھ گھنٹے گزر گئیں اس کو مکمل کرلوں تو یہ مکمل کرنا حرام ہے اور گناہ ہے تیسری قسم حرام روزہ کی ہے اس حاجی کے لیے جو منع میں ہے گیارہ بارہ اور تیرہ یعنی ایام تشریق ذلہج کے روزے لیکن اگر کوئی حج پہ نہیں ہے اپنے شہر میں ہے تو اس کے لیے روزہ رکھنا حرام نہیں چوتھی قسم حرام روزہ کی یوم شک کی یوم شک سے کیا مراد آج کے دن کے بارے میں شک ہے کسی کو کہ آخر شابان ہے یا اول رمضان اور پھر اس نیت سے روزہ رکھے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں تو اس نیت سے بھی روزہ رکھنا حرام ہے بلکہ ایسے شخص کو کہ جیسے شک ہو آخر شابان اور اول رمضان میں تو وہ روزہ رکھے کوئی قضہ روزہ رکھے یا مستحب روزہ کی نیت سے روزہ رکھے اب اگر اسے دن میں ثابت ہو گیا کہ آج اول رمضان تھی تو یہ اس کا رمضان کا روزہ مانا جائے گا لیکن جب تک یقین نہ ہو جائے وہ رمضان کے روزہ کی نیت نہیں کر سکتا حرام روزہ کی پانچویں قسم وہ یہ کہ اگر کوئی منت مانے کسی حرام کام کے لیے کہ اگر یہ کام ہو گیا تو میں روزہ رکھوں گا ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں حرام ایسی ہیں کہ جن کو حلال سمجھا جاتا ہے اور ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی چاہے وہ شیعوں چاہے سنیوں جب بھی حرام کی بات ہوتی ہے تو ان کے ذہن میں فقط شراب اور سور آ جاتا ہے اس کے علاوہ بہت سارے کام ایسے ہیں جو ہمارے معاشرے میں حرام ہیں مثال کے طور پر رخص موسیقی گانا بجانا فرض کریں کسی نے کوئی فلم بنائی یا کوئی گانوں کا الپم تیار کیا اور اب وہ منت مان لے کہ اگر یہ میرا الپم کامیاب ہوا یا یہ میری فلم کامیاب ہوئی تو میں ایک دن روزہ رکھوں گا پس اس حرام کام کے لیے اگر منت مانی روزے کی تو یہ روزہ رکھنا بھی حرام ہے البتہ اس جانب توجہ رہے اور انشاءاللہ بعد میں بھی منت اور نظر کی جانب توجہ دلائی جائے گی کہ منت اور نظر کے لیے ضروری ہے کہ زبان پر سیغے کو جاری کیا جائے یعنی فرض کریں کہ کوئی شخص بیمار ہے اپنی صحتیابی کے لیے یا کسی شخص کا بچہ بیمار ہے اس کی صحتیابی کے لیے اگر وہ نظر کرنا چاہے تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کو مخاطب کرے کہ یا اللہ اگر میرا بچہ شفایاب ہو گیا صحت مند ہو گیا تو میں ایک دن کا روزہ رکھوں گا یہ ہوگی منت لیکن فقط ذہن میں سوچ لینا یا کسی دوسرے نے ہماری جانب سے منت مان لی تو یہ نہ منت مانی جائے گی اور نہ ہی نظر مانی جائے گی چھتی قسم حرام روزے کی ہے یوم السوم السمت یعنی اگر کوئی روزہ رکھے اس نیت سے کہ میں خاموش رہوں گا تو خاموشی کا روزہ رکھنا حرام ہے اب چاہے وہ ایک گھنٹے کی نیت سے رکھے چاہے دس گھنٹے کی نیت سے رکھے اور چاہے صبح سے شام تک یعنی اول فجر سے اول رات تک کی نیت کرے اور کہے کہ میں اس دوران نہیں بولوں گا تو اس قسم کا روزہ یعنی سوم السمت خاموشی کا روزہ حرام ہے حرام روزے کی ساتھویں قسم ہے سوم الوصال سوم الوصال سے کیا مانا یعنی ایسا روزہ جو ملا دیا جائے یا ملانے والا روزہ اب یہاں میں سوال ہوگا کیا ملانے والا اور کیا ملا دیا جائے تو پہلے مرحلے میں تو وصل اور وصال کی جانب توجہ رہے کہ وصل کے معنی ملانا اسی طریقے سے وصال کے معنی ملنا یا ملانا اسلام میں جو روزے کے اوقات بیان ہوئے ہیں وہ اول فجر سے اول رات تک وعتم السیام الاللیل اور روزے کو مکمل کرو رات تک یعنی جیسی رات کی ابتداء ہو وہ رات کی ابتداء کب ہوگی مغرب کے بعد لہذا ہمارے ہیں جو احتیاط کی جاتی ہے وہ فوراں غروب پر روزہ نہیں کھولا جاتا بلکہ انتظار کیا جاتا ہے کہ رات کی ابتداء ہو تو یہ تو ہے اسلامی وقت اول فجر سے اول رات تک اگر کوئی ایسا روزہ رکھے کہ فجر سے فجر تک تو کہا جائے گا اس نے دو فجروں کو ملا دیا دو فجروں کو وصل کر دیا ایسے روزے وہ کہا جائے گا یوم الوصال اور یہ روزہ حرام اسی طریقے حرام مانا جائے گا آٹھ ایسے قسم حرام روزے کی کہ جب ماں باپ کو عذیت ہو اور ماں باپ نے اجازت نہ دی ہو اور ان کے بچے چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ لڑکا ہو روزہ رکھیں البتہ یہاں توجہ رہے کہ ماں باپ کی اجازت ضروری ہے اور جب بھی ماں باپ کو عذیت ہو روزہ نہیں رکھ سکتے لیکن کونسا روزہ مستحب روزہ لیکن اگر کسی کے ماں باپ کو عذیت ہو بچوں کے روزہ رکھنے سے ماہ رمضان میں تو یہاں ماں باپ کی عذیت کو نہیں دیکھنا ہے یہ بالفاظ دیگر کہا جا سکتا ہے کہ جہاں بھی اللہ سبحانہ وتعالی کا حکم ہے اس کے برخلاف اگر ماں باپ کا حکم ہو تو ان کی بات کو نہیں ماننا ہے ممکن ہے کوئی کہا کہ مستحب روزے کا حکم بھی اللہ کا ہے تو کہا جائے گا مستحب روزے واجب نہیں ہیں مستحب روزے مستحب ہیں اور مستحب کا معنی کیا کہ اگر کر لیا کام تو بہتر ہے لیکن اگر نہ کیا تو کوئی حرج نہیں مثال کے طور پر رجب کے روزے واجب نہیں ہیں اب اگر کوئی بچہ رجب کے روزے رکھنا چاہے تو ضروری ہے کہ ماں باپ راضی ہوں اور ان کو عذیت نہ ہوتی ہو پس اگر ماں باپ منع کر دیں اور ان کو عذیت ہوتی ہے اس روزے سے تو کہا جائے گا اس بچے کے لیے کہ تم پر روزے رکھنا حرام ہے وجہ کیا ہے کہ مستحب روزے واجب نہیں ہے لیکن اگر ماہ رمضان میں ماں باپ راضی نہ ہوں تو یہاں پر بچے کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزے رکھے البتہ جانموج کہ کوئی ایسا کام نہ کرے گے جس سے والدین کو عذیت ہو مثال کے طور پر سہری پہ اٹھے اور اس طریقے سے اٹھے کہ ماں باپ کی آنکھ کھلے اب اگر وہ بہت خاموشی سے اٹھتا ہے بڑے آرام سے سہری کرتا ہے لائٹ آن نہیں کرتا ہے کسی قسم کا شور نہیں کرتا ہے لیکن پھر بھی ماں باپ کہتے ہیں کہ روزہ نہ رکھو ہمیں تمہارے روزے سے عذیت ہوتی ہے تو ماہ رمضان کے واجب روزے یا کسی بھی واجب روزے کے بارے میں ماں باپ کا حکم نہیں ماننا ہے بلکہ وہاں پر اللہ کے حکم کو مقدم کرنا ہے حرام روزے کی نوی قسم ہے بی بی کا روزہ جب اس روزے کی وجہ سے شہر کو عذیت ہو یا اس کا حق پامال ہو اور شہر راضی نہ ہو البتہ یہاں بھی اس بات کو واضح کر دیا جائے کہ یہ گفتگو ہو رہی ہے ایسے روزے کے بارے میں کہ جو واجب نہیں تھا لہذا پھر اس جانب توجہ دلائیں کہ جو گفتگو ہم نے بچوں کے روزے کے بارے میں کی کہ جب والدین کو عذیت ہو اور راضی نہ ہو تقریباً وہی موضوع ہے بیوی اور شہر کے بارے میں البتہ بیوی کے بارے میں احتیاط کی جاتی ہے کہ یہ روزہ حرام ہے لیکن کون سا روزہ کہ جب روزہ رکھنا واجب نہ ہو پس اگر کوئی شہر کہے کہ مجھے تمہارے روزے سے عذیت ہو رہی ہے رجب کے تو یہاں اسے رجب کا روزہ نہیں رکھنا ہے لیکن اگر شہر کہے کہ رمضان کے روزے سے مجھے عذیت ہو رہی ہے تو رمضان کے روزے کے بارے میں شہر کی بات کو نہیں ماننا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وطالعہ کا حکم ہے رمضان کے روزے کے بارے میں یا کسی اور واجب روزے کے بارے میں حکم ہے لہذا وہاں اللہ سبحانہ وطالعہ کا حکم مقدم ہے اور شہر کی اجازت یا وہ راضی ہے یا راضی نہیں ہے یا اسے عذیت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے یا اس کا حق ضائع ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ماہ رمضان کا روزہ ہر حال میں رکھنا ہے حرام روزے کی دسویں قسم ہے مسافر کا روزہ لیکن کون سا مسافر انشاءاللہ قصر کے مسائل جب بیان ہوں گے اگر اللہ سبحانہ وتعالی نے توفیق دی یا یہ کہ آپ حضرات توزل مسائل میں دقت کریں کہ جب بھی نماز قصر ہو جائے اور جب بھی روزے قصر ہو جائیں البتہ نماز اور روزے قصر ہونے کی شرائط ہیں یعنی جب بھی وہ شرائط پائی جائیں اور نماز اور روزہ قصر ہو جائے تو ایسے مسافر کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے حرام روزے کی گیارویں قسم ہے ایسے شخص کے لیے روزہ رکھنا کہ جس کے لیے روزہ یا بیماری کی بہت زیادہ شدت کا سبب بنے یا اس کی موت کا سبب بنے یا جسم کے کسی اہم عضو کے ضائع ہونے کا سبب بنے فرض کریں کہ کوئی روزہ رکھتا ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ میری شگر اتنی زیادہ کم ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں گا تو میری موت واقع ہو جائے گی اس کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے اسی طریقے سے فرض کریں کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں گا تو میری بیماری بڑھ جائے گی کیونکہ میں روزے میں دوا نہیں کھا سکوں گا دن میں چار یا پانچ دفعہ دوا کھانا ضروری ہے یہ میری بیماری بڑھ جائے گی جان نہیں جائے گی لیکن بہت شدید ہو جائے گی بہت شدید بیماری فرض کریں کہ گردوں کا انفیکشن ہے السر ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ یہ السر بہت زیادہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے یا اور ایسی بیماری جس میں جان نہیں جا رہی لیکن بیماری بڑھ بہت جائے گی اور تیسری مثال جو ہم نے دی کہ کسی عزف کے زائع ہونے کا خطرہ فرض کریں کسی کے دو گردوں میں سے ایک خراب ہے اب اگر یہ ایک گردہ خراب ہو جائے اس کی جان نہیں جائے گی لیکن آیا اس ایک گردے کو کہ جس میں انفیکشن ہے یا کوئی اور پرابلم ہے اور پراپر طریقے سے ہمیں دوا کھانی ہے کیا اس ایک گردے کو جانبوج کے زائع کرنا جائز ہے بلکل جائز نہیں اب ممکن ہے کہ کوئی سوال کرے کہ ایک گردہ زائع ہونے سے جان نہیں جائے گی لیکن اس گردے کو زائع کرنا جائز نہیں ہے اب فرض یہ کرتے ہیں کسی کا ایک گردہ بلکل صحیح ہے دوسرے گردے کا پرابلم ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں گا تو میرا ایک گردہ بیکار ہو جائے گا یا پانی کم پہنچنے کی وجہ سے یا باقاعدگی سے دوا نہ کھانے کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے ایک گردہ بیکار ہو جائے گا تو ایسی صورتوں میں ایسے شخص کے لیے یا ایسے مریض کے لیے کہ جب دوا سیری میں بکھائی جا سکتی ہو افطار میں بکھائی جا سکتی ہو اور پھر عادی رات کو بکھائی جا سکتی ہو اور عام طور پر یہ انفیکشن خود بخود بھی ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ بعض انفیکشن وائرل انفیکشن بغیر دوا کے بھی ختم ہو سکتے ہیں لیکن اگر کوئی معمولی سی بیماری ہے معمولی سی حرارت ہے یا معمولی سی کمزوری ہے اس کو بیماری نہیں مانا جائے گا یہ ایک معمولی سی کمزوری معمولی سی بیماری اگر اس بیماری میں مریض یہ سمجھتا ہے کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں تو اس پر روزہ رکھنا واجب ہے لیکن فرض کریں کہ آپ کو ہلکی سی خانسی ہے اور ڈاکٹر سے آپ پوچھیں کہ کیا میں روزہ رکھوں تو ڈاکٹر فوراں کہہ دے آپ سے کہ روزہ نہ رکھیں تو یہاں پر ڈاکٹر کی بات نہیں ماننی ہے کیونکہ بیماری بہت معمولی سی اور خانسی وغیرہ کا مسئلہ ہے آپ کو یہ اگر علم ہے کہ روزہ میں رکھ سکتا ہوں تو آپ پر روزہ رکھنا یہاں پر واجب ہے لیکن جیسے گردوں کا مسئلہ ہے اور آپ کو نہیں معلوم کہ گردہ آپ کا کس مرحلے میں ہے اور کتنا خطرناک ہے یہاں اگر ڈاکٹر کہتا ہے گردہ آپ کا بہت زیادہ ڈیمیج ہو چکا ہے گردے میں بہت زیادہ پرابلم ہے بھوکا رہنا پیاسا رہنا آپ کے لئے خطرناک ہے تو اس جگہ پر ڈاکٹر کی بات مانی جائے گی لیکن اس جگہ پر جو سادہ سا مرز ہے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے لئے خطرناک نہیں ہے وہاں پر ڈاکٹر کی بات نہیں ماننے یہ چند اقسام آپ کے سامنے بیان ہوئی حرام روزوں کی خداون تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و علی محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنی حجتوں خصوص امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے و صل اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین